نوین مہوہ منڈی میں چھٹ پرک کو دیکھتے ہوئے بھیر بھاڑا شروع ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ جنپد میں انیس نومبر کی شام ہوا بیس نومبر کی صبح کو چھٹ کا مہا پرک منایا جائے گا جس کی وجہ سے منڈی کے ویباریوں دورہ چھٹ پوجہ میں استعمال ہونے والے فلوں کو بھاری ماترہ میں مگا لیا گیا ہے جس کی وجہ سے کافی بھیر بھاڑ ہو رہے ہیں ناغریک پوجہ میں استعمال ہونے والے سمانوں کی خریداری کر رہے ہیں وہی منڈی سچیو رجیت رام ورما نے بھیر بھاڑا کو دیکھتے ہوئے خود مورچہ سمال ہے اور منڈی چوکی پرواری رام جی گپتوہ منڈی کے جوانوں کے ساتھ سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے نظر آئے اس کے علاوہ سڑکوں پر گاڑی نہ کھڑی کرنے کے لیے پبلک ایڈریس سسٹم سے جاگروک کرتے ہوئے آئے انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا کہ گاڑی کو سڑکوں پر نہ کھڑا کریں جس سے کہ ناغری کو آنے جانے میں کسی طرح کی دکت نہ ہوئے اس سمدھ میں گورکپونی سے بات کرتے ہوئے نوین مہوا منڈی کے سچیو راجت رام ورما نے کہا دیکھئے اچھٹ کے تیوہار میں بھیل بڑھ جاتی ہے اور اس میں ہمارے جو ہے پی آڈی کے جوانیوں موتر پردیش سائنک کلیان نگم جو بھوٹ پوٹ جوان ہوتے ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں پولیس پر شاشن دوارہ بھی جو ہے پولیس کے جوان بھی لگے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے برابر جو ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں جو ہے یہ جام کی استثیتی نہ ہونے پائے اور جو ہے ان کو ادھر رونبے کر دیا گیا کہ ادھر سے نکلیں اور ادھر سے جو ہے لے جائے پریاس یہ ہی کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ روڈ پر پھلائی اور بن رہا ہے تو جیسے تھوڑا سمسیاں بڑھی ہوئی ہے تو اسی جیسے پریاس کیا جا رہا ہے کہ ادھر سے جائے اور ادھر جو پیچھے بندے کے راستے سے نکل جائے اب اس میں تو ترہ ترہ کے پھل آتے ہیں جو کبھی منڈی میں دکھائی نہیں پڑتا ہے اس میں تمام پرکار کے جو ہے پھل آتے ہیں یہ تمام مطلب جو کبھی یہاں منڈی میں دکھائی ہے نہیں پڑتا ہے دور دور سے لے کر کے لوگ آتے ہیں اس کے بعد جو ہے لوکل کے لوگ آنا شروع کر دیں گے تو یہ پھل جو ہے مطلب یہ منڈی میں بھگتا ہی نہیں مطلب ایسے اس پرکار کے پھل اس چھٹ کے تہوہار کے سمیار ہیں جنتہ سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اپنا جو بھی جس وہاں سے آئے اس کو سہی ڈنگ سے کھڑا کریں روڈ پر نہ کھڑا کریں اور اپنے جو ہے سامان کی سرچھا کریں جو ہے خرید خرید کے کہہی رکھ رہیں اس کو دیکھ بھال کرتے رہیں اور مینڈ روڈ پر جو ہے گاڑیاں نہ کھڑی کریں جو بھی کرے کرنے کے لئے آتے ہیں وہ سائیڈ میں لگا کر ہی کرے داری کریں